موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسامد آپ کو ہیلت ویلت این ہیپنس پروگرام میں خوشحامدید کہتا ہوں ہیلت ویلت این ہیپنس ایک ایسے پروگرام ہے جو آپ کے صحت کو آپ کے جو ایک طاقتی ہیں جو ہم ہمیں کامیاب کرتے ہیں اور وہ جو خوشی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں اور خوش لینے آج گھریلوی مسائل مقناطسی سلائتوں کی ذریعے ہیومن مگنٹک فورس ایچ ایم ایف کی ذریعے کیسی حل کیا جا سکتا ہے آپ ہمیں کال کریں گے ساتھ ساتھ اور یہی موضوع کے مطابق ہم بات کریں گے کہ کیسی گھریلوی مسائل حل ہو جائے گھریلوی گھر کی مسائل جو ہے ساس بہو کی ساتھ بہو ساس کے ساتھ اور سسرال کے ساتھ اور پھر جو جو بہو آتی ہے ان کی خاندان کے ساتھ تو خاندانوں کے آپس میں بڑی لڑائیں جگڑے چلتے ہیں کبھی کبھی ہیں اس مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے اس طاقت کی ذریعے ہیں آپ اس مسائل کو کیسے حل کریں آپ گھر میں پھر مسئلہ آتے ہیں دوسری نمبر پر جو داماد ہے اور جو دلن ہے اس دونوں کے درمیان یعنی میہ بیوی کے درمیان مسائل آتے ہیں اور وہ مسائل پھر اور زیادہ گمبیر ہوتے ہیں وہ مسائل پھر نسل در نسل کو خراب کرتے ہیں کیونکہ وہی بیماریاں آپ کے اولاد میں چلے جاتے ہیں اور اولاد سے پھر نسل در نسل چلتے ہیں وہ چیز اس چیزوں کو کیسے حل کریں اس مسائل سے کیسے نپٹ لیں یہ ضروری ہے اور گھرے لوے مسائل ہوتے ہیں جو اس سے بھی بتر ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان تو چند جگڑی سے آ جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرا کی دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرا کی خلاف کام کرتے ہیں ایک کے ماں سے پیدا ہوئے بھائیں جسے ایک خون کہتے ہیں جسے خونی رشتہ کہتے ہیں وہ ایک دوسرا کے ساتھ سلک عجیب سا ہو جاتے ہیں کوئی نیگیٹیو فور ترمیان میں آ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں انسان کے رشتے پھر اگر بھائیوں کے گھر میں جو آتے ہیں لوگ مثلا آپ کی با بھی ہے کوئی بہتر شخص ہے گھر میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر مسائل ہوتی ہے آپ کی زد ہوتی ہے فلانے اس کو خراب کیے فلانے ایسا کیے وائیسا کیے اب پریشر جو انہیں لیڈیز پہ زیادہ رہا جاتے ہیں اس نے اس کو باغل کر دے اس نے اس کے پہ کچھ کر دیے اس نے ایسا کر دے اس نے وائیسا کر دیے تو یہ عورت بیچاری جو ہے نا بیچ میں گسیڑتے رہتے ہیں اور اس طرح یا پھر جو ہے نا اگر بھائی کی کسی بھی شخص کے ساتھ ضروقار ہے تو وہ دوسرا بھائی اس پہ شک کر دے یا ہمارے بھائی جو ہے اس نے ایسا کیا کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی سچ ہو لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ہماری اندر کوئی ایسے نیگیٹیو فورس آئے جس کے وجہ سے ہم سے بھائی الگ ہو گئے ہم نے سنبھال نہیں سکا ہمارے ایسے کوئی توانائی ایسی طاقت ہمارے وجود میں نہیں تھے جو لوگوں کو اپنے دنیا میں سنبھال کی رکھے ہم اور اچھے رکھے اچھے رشتے اس کے ساتھ قائم رکھے پاورفول رکھے ایک آل ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ مقناطسی صلاحیت ہے آپ کی کیسے ہیں اور مقناطسی صلاحیت ہے کیسے کام کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جو برکاتہ جی کون بات کریں جی میں نیم انساری بات نیم انساری صاحب جی آواز سے پہچان لے آپ کو کیسے ہیں آپ اچھے ہیں جی الحمدللہ شکر اللہ کے ساتھ آپ سیکھیں گے درستہ بالکل الحمدللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے لکات کب ہو رہی ہے آپ سے جی ملاقات ہوں گے انشاءاللہ بس یہی اسی دنوں میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوں گے بالکل ہوں گے انشاءاللہ ایڈوانس لیولز میں ملاقات ہوں گے آپ سے آج آج موضوع ہے گریلوی مسائل گھر گھر کے جو مسائل ہیں ہمارے نیم انساری صاحب ہم آشاءاللہ آپ کے فیملی سے میں واقف ہوں آپ کے اتنے اچھے بچے اتنا اچھی تربیہ تیافتہ بچے ہیں اتنے ایک ماشاءاللہ انٹیلیجن اور اتنے ایک اچھے آپ کے ہیں تو لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ضرور خاندانوں میں کبھی کبھی یا گھر میں ضرور مسائل آتے ہیں میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو دنیا میں تو بہت بڑی کامیاب تھے اور بہت کچھ انہوں نے کامیابی کو حاصل کی ہوئے لیکن وہ گھر میں ایک ناکام تھے گھر کو نہیں سنبھال سکتے میں نے ایسے لیڈیز دیکھے جو ایک اچھی وائف تو ہے لیکن ایک اچھی ماں نہیں ہے ایک اچھی ماں ہے لیکن اچھی وائف نہیں ہے میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ ایک اچھے بزنسمن ہے بہترین کامیاب ہے بہت سے کامیابی کو سر کیے انہوں نے ہر طرح کی کامیابی بیرونی دنیا میں لیکن گریل بھی مسائل میں رشتوں میں دوستوں میں ناکام ہے اور میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ بہت اچھے دوستینی باتیں ہیں گھر میں بڑے اچھے سلک ہیں ان کے لیکن باہر کی دنیا میں بزنس میں ناکام ہے تو یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے مقناطسی صلاحیتوں پہ کیا ہے یہ ایسے کون سے وجہ ہے میرے سلو میں ڈاٹ سلو یہ ایک بیلنس آپ کو رکھنا پڑتا ہے ہر آدمی کو صحیح جو باہر کے تعلقات ہیں اور گھرے تعلقات ہیں صحیح اتنا یعنی کہ آپ اگر گھر پہ ٹائم نہیں دیں گے تو گھر کے گھرے تعلقات متاثر ہوں گے صحیح تو جتنا بھی ٹائم ہے تو وہ بچوں کو ٹائم ضرور دینا چاہیے ریوری اور سیملی کو تو اس سے میرا اپنا خیال ہے میرا اپنا بھی خیر طریقہ یہی ہے صحیح کہ میں بچوں کو ٹائم ضرور دیتا ہوں جتنے کی مصروفیت ہو سنڈے کو ان کو باہر لے جانا یا کہیں دنر پہ لے کے جانا صحیح اکثر یہ معمول الحمدللہ ہوتا ہے ہمارا صحیح بچے جب کہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے ہم پی ایف ملزم جائیں گے یا ہم باہر کھانا کھائیں گے تو میں کبھی ان کو منا نہیں کرتا ماشاءاللہ تو اس طرح سے وہ بچوں کے ساتھ آدھی کچھ وقت گزارتا ہے بیٹھتے تو بچوں کو ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنس جو ہیں وہ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں پھر ان کی ادوکیشن ہے اور اس کے بارے میں ریگولرلی ریافت کرنا پوچھنا اور اس کے تیچرز ہمارے سے ملنا ہے پیرنس تیچرز بیٹنگ میں جانا تو یہ سب چیزیں ہیں جو بچوں کو احساس دلاتی ہیں کہ ان کے جو پیرنس ہیں وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں اور ان کو ٹائم دے رہے ہیں صحیح صحیح میرا میرا خیال میں یہ ضروری ہے کہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے صحیح اگر آدمی سارا وقت بزنس کا ہی ہو جائے گا اور وہ اس میں ایک کمانے کی مشین بن جائے گا پیسہ کمانے کی تو پھر اس کے پاس اتنا وقت دے گا کہ وہ اس کو خرق کر سکیں صحیح اگر خرق کرنے چاہ ٹائم نہیں تو ایسے بیٹا کمانے کا فائدہ کیا ہے کیا فائدہ ہے بلکل صحیح نہیں ایک تو یہ ہے ٹائم دیکھیں ٹائم دینا الگ بات ہے ٹائم دینا یا نہ دینا الگ بات ہے کچھ لوگ بہت ٹائم دیتے ہیں اپنے فیملی کو جتنی دیر تک وہ گھر میں ہوتے ہیں گھر آگ جیسے ہوتے ہیں جیسے وہ گھر سے بات کو آدمی پوزتیو ملے اور پوزتیو پوزٹیوٹی کی پوزٹیوٹی کی طرف جائے وہ ضروری ہے گھر میں جیسے یعنی کہ اگر آدمی اپنی ہی منوانے پر لگا رہے گا نا ہر آدمی سے تو پھر گھر جہانا بھی بنے گا سی یعنی کہ دوسروں کی سننا پیشنٹ لی صبر سے دوسرے کی بات سننا اور گوھر کرنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کتنا قابل عمل ہے آدمی کوئی اپنی طریقے سے دلیل دے کوئی بات کسی کوئی سنگھائے تو اس میں ریکنسیلیشن ہی ہو سکتی ہے بلکل صرف فرما رہے لگا جو چڑڑا پن یا بات اگر سن لے بہت سی تحمل کچھ لوگوں میں ہوتا ہے بردوبارے ہوتا ہے میں نے دیکھیں ظاہر ہے ایک کامیاب انسان جو کسی بزنس میں کامیاب ہے یا رشتوں میں کامیاب ہے ان میں برداش تحمل ہے انہوں نے میند کی ہے انہوں نے دن رات کو بہت سے میند کی ہے وہ ہی اگر تھوڑا سا حیثہ مثال کے طور پہ بزنس میں اگر کوئی شخص کامیاب ہے تو اسے کامیاب کو دیکھتے ہوئے اپنے گریلوی مسائل میں اگر وہ کامیاب چھاتے ہیں تو تھوڑا سا یعنی اس کے لیے سلوک کو چینج کریں کیونکہ گھر میں تو آتا ہے گھر کے ساتھ ان کے سروکار ہے تو بچوں کے ساتھ آتے جاتے بہت گھمتے بہت زیادہ لیکن پھر بھی جیسے گھر میں آتے ہیں تو جنگ جگڑے سٹارٹ ہو جاتے رشتی اپنے لوگوں سے ملتے تو جنگ جگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں گلے شک سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتے سب کچھ صحیح ہوتے ہیں جب وہ گھر آجاتا ہے تو یہ معاملہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب اس شخص نے جو گھر یا باہر کی جو دنیا میں انہوں نے ایک طرح کے سلوک کرنی ہوتی ہے بزنس میں جو اخلاق کے جو ادرز کو بھی پڑھاتے ہیں تو اگر وہ اسی طرح سلوک کرے فیملی کے ساتھ بھی تو کیا کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ ایک کسٹمر کے ساتھ جیسے آپ ڈیل کرتے ہیں بڑی خوش اخلاقی سے میٹنگ کرتے ہیں میں نہیں دیکھتا کہ میٹنگ اتنے خوش ہوتے اس میں ملتے ہوئے لیکن گھر جب آ جاتا تو ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی خدا نہ خستہ جیسے ابھی ابھی کسی بہت برا حالت ہوا ہوا ہے یا بہت غم کی کیفیت ہے یا بہت پریشانی کی کیفیت ہے جو ان کو یاسیت کی ہیں یا کچھ اور تو گھر میں پھر بہت سے باتیں جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ٹائم اپنی جگہ پہ جو فیملی کو دینا پڑتا ہے لیکن وہ ٹائم کو یہ سمجھ کی دینا ہونا چاہیے کہ مجھے مصبت کچھ کرنا ہے فیملی کے لیے بہلکل پوزیٹیو ہم ایسا ڈیل کرے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ہم جو بڑے اچھے گزارے لوگ شکایت دینا کہ دوسرے جب آدمی بات سنے گا اور اس سے ٹوینس ہوگا اور اس پہ عمل کرے جا تو دوسروں کو بھی اصلاح ہوگا کہ یہ ہمیں آدمی کون کر رہے صحیح اس سے یہ ہے کہ کوئی لڑائی جگر نہیں بلکہ وہ گھر جو ہے میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بڑی اچھے بہت ہی ایک کول مائنڈ اور بہت ہی ایک اچھے برداشت تعمل ہے ان میں اور وہ شخص کہتے ہیں کہ میں دھونوں کا سربراہ نہیں ہو سکتا ہوں گھر میں میری بیوی سربراہ ہے اور بزنس میں باہر کے دنیا میں میں سربراہ ہوں اور یقین مانے ان کی اتنی اچھی زندگی وہ کہتا ہے میں گھر جاتا ہوں تو جو بیوی کرتی ہے جو بیوی بھولتے میں برداشت کر لیتا ہوں اور سب کچھ برداشت کرتا ہوں ہس کی گزارتا ہوں میں سارے کچھ لیکن باہر جب میں آتا ہوں تو بھی کامیابی کو حاصل کرتا ہوں اور ایک ایسے بیوی ایک ما شاء اللہ جو میں جانتا ہوں ان کو کہ ایک بہت خوبصورت سے سلوک خوبصورت سے زندگی ان کی ہے جو وہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ جو آتے ہیں جو سلوک کرتے ہیں کرتی ہے اگر کہ ہزبینڈ آ جاتا ہے تکہ ہوا ایسا وہ بہے بہ کاہل سسسا انسان سا کچھ اس طرح کے تو گھر آ جاتا ہے تو ہر چیز پھینکے درور درور بس بیڈ پیلیٹ کے ریموٹ اس نے پکڑ لے اور بس خلاو پلاو اور وہ سو گئے اسی وقت بیوی جو ہے وہ کوئی ہز کی بات نہیں کر رہے بیوی سے لیکن بیوی جو ہے وہ ہمیشہ اس کی دیکھ بحال کر اس سے لڑائی بیدا ہوگا اچھا میں وہ بتا رہے ایک دن میں نے پوچھا اس لیڈی نے پوچھا کہ اس طرح کے ان میں کوئی پابلم ہوگا میری ہز بینڈ میں کوئی ضرور کوئی پابلم ہوگا کیا وہ بزنس میں جہاں پر جاتا ہے آفس میں بھی ایسا ہے کہتا ہے نہیں وہاں بہت انجوائی کرتے ہیں ہستا رہتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ انجوائی کرتے ہیں آفس جاتے ہوئے یعنی آفس جیسے نکلتے ہیں گھر سے تو وہ اتنا فرش خوش رہتے ہیں تو میں نے کہا دیکھیں آپ میں کہی نہ کہی آپ میں خود میں کوئی نہ کوئی ایسے خامی ہو سکتے ہیں اور ان میں تو ہے ہی ہے کیونکہ آپ اچھے سلوک کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کوئی ایسا کچھ اختیار کر کے جو آپ کو کچھ ایسے سلوک کو اختیار کر کے کچھ مصبت سوچوں کو لے کے اور خود بخود انشاءاللہ آپ کے سبین جو ہے وہ بہتر ہونا شروع جاتے ہیں لیکن اس نے اینلپی کے ٹیکنکس میں نے بتائی ہے اور باقی ٹیکنکس میں نے بتائی جو کہ سلوک یہ ٹیکنکس تو خیر بڑی زبردست ہیں لیکن ایچ ایم ایف کا جو آپ کراتے ہیں لیکن میں جب انہوں نے پھر بھی اس سے حل اتنا نہیں ملا لیکن جب انہوں نے ایچ ایم ایف کی تو ان کے وجود میں ایک ایسی طاقت آگیا ایک ایسی مگنیٹک فورس آگیا جو اللہ نے ان کی زندگی کو اب گھر یقین معنی وہ شخص گھر اور آفس میں سیم ہے ایک چیز تو ہوتا یہ کہ میکناطس سلائیت کیا ہے انسان کی کیسے کام کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں تینک بائی مچ نئی مان ساری صاحب آپ نے یاد کی اور ہم آتے ہیں کہ میکناطس سلائیت کیا ہے اجم فیومن مگنیٹک فورس ایک تامیری شخصیت جو انسان کے بندی ہے وہ اللہ نے جو سلائیت دیئے ہیں ان سلائیت اسے ہی بنتے ہیں انسان سلائیت بہت ہیں اور اللہ نے ان کو بہت سی طاقت عطا کی مختلف عدوار میں مختلف قسم کے رائیں ہوتے یہ سلائیت کے لئے دیئے اللہ تعالی نہیں ہے اب اس مقناطس سلائیت کو یا جو مائن پاور ہے جو برین پاور ہے جو آساب کی پاور ہے جو دماغ کی پاور ہے اور مقناطس سلائیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں دیئے گئے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھ آگ اس میں اتنی کشش ہوتا اس نے فیملی کو بھی تمام سنبھال کے رکھے ہوتی ہے بزنس کو بھی سنبھال کے رکھے ہوتی ہیں اور انہوں نے دوستوں کو بھی سنبھال کے رکھے ہوتی ہے بڑی زبردست زندگی گزارتا بڑا خوش اور کامیاب زندگی گزارتا ہے اور زندگی میں جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے حاصل کر لیتا تو کچھ لوگ ہے جو کہ ہر چیز میں ناکام ہے بزنس میں ناکام رشتوں میں ناکام اپنے فیملی میں ناکام دوستوں میں ناکام ہر چیز میں ناکام ہے اس کے ملتا کیا وجہ ہے کوئی وجہ تو ضرور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت انسان کو دیئے تو یہ بہت پرکشش ہوتی ہے کچھ جتنے بھی اس کے خوبصورتی ہوتی کشش نہیں ہوتی ایک آل ہورڈ پہ السلام علیکم وعلیکم السلام آرے ڈاکٹر صاحب سہریت سے الحمدللہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے رضا بات کر رہا ہوں سر میں نازم بات سے کون بات کر رضا بات کر ہیں آج کے پروگرام میں پروگرام کا جو ہماری موضوع ہے وہ ہے مقناطسی صلاحیت صلاحیتوں کے ذریعے گھریلوی مسائل کو کیسے حل کیا جائیں یہ تو سر یہ جو آپ نے جو یہ سمدہ ہیلنگ کا طریقہ بتایا ہے اس میں تو بہت سے فواعد ہیں بے شمار فواعد ہیں جی جی رزاز شارط یہ کہ ہم اس کو اگر سینتیر ہو کے اور بلکل سیریاس ہو کے اس کو ہم کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہے جو آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور کر نہ سکیں الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں پہلے اپلے اوپر اپلائی کیا جب دوسروں پر کیا تو وہ اس پر یقین نہیں کرتے تھے سیئی ایسی سمجھ لے کہ مزا پڑھانے والی بات ہو تو اس طرح سے سوچتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے سیئی 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 میں نے اپلائی کیا میں نے کہ بھائی یہ ہے غلط ہے سیئی میں آپ کو کرتا ہوں اس کے بعد آپ بتانا ہے اس کا result کیا ہے ماشا اللہ میں نے اپنے اوپر کیا مجھے اوپر تو مجھے تو پہلے ہی حقین تھا کیونکہ آپ کے پاس آیا پھر اس کے بعد پھر مچوں پھر کیا وائپ کے اوپر کیا مر میں درد تھا اس کو اوپر کیا اکثر رہتا تھا اس کے پاس پاؤں کے نیچے ایڑی میں درد تھا اس کو اپلائی کیا سیئی اور پانی کے اوپر جیسے آپ نے سندہ تھریقہ کہا تھا اس کے اوپر میں نے کیا اس سے بڑا فائدہ ہوا تو شمار فائدہ ہوئے تو ابھی میں بہت مطلب ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب میں نوکری میں کرتا ہوں تو اس میں آدم دلچسپی رہتی ہے اس کو کنٹینیو کر نہیں کر پاتا ہوں اس کے لئے ایچ ایم ایف زیادہ سوٹیبل دے گا اس کے پوچھتے میں تھوڑا آپ سے ایڈوائز لے رہا تھا بلکل ایچ ایم ایف بیسٹ بہترین ہے اور ایچ ایم ایف بہت اچھے ہیں اس چیزوں کے لئے جو آپ کو بزنس میں کامیابی شخصیت میں مور چینج اگر کس امدار سے بھی آتے ہیں تھوڑا چینج لیکن جو آپ کے مقناطسی صلاحیتیں ہیں وہ بالکل الگ سا دنیا ہیں تو ضرور ایچ ایم ایف لازمی کرنی ہے وہ کس طرح کی اچھی طریقے سے کر لے بہتر طریقے سے بہتر کار کر دے گی ہمارے مائنڈ کی برین کی اور ہمارے اساب کی بوڑی کی تو مقناطسی صلاحیت ہے جب دکٹر صاحب ون ٹو فور سے بڑا فرق پڑتا ہے جیسے میں تھاکہ بہت ہوتا ہوں بہت زیادہ نین پوری نہیں ہو رہی ہو بہت زیادہ تو اس سے میں ون ٹو فور نے کیا اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان بلکل نئے طور پر فریش ہو گیا بلکل جیسے وہ کچھ کھائی نہیں پہلے کھاکا ہوا ہے بلکل فریش ہو جاتا ہے الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے جب آپ ایچ ایم ایف کریں گے تو ایچ ایم ایف میں اللہ تعالی آپ کو اور طاقت عطا فرمائیں گے بہت زبردست طاقت جو سمدہ کی طرح ایٹیونمنٹ ہوتے اس کی ایٹیونمنٹ ہوتے اور اسی طرح فیل کرتے ہیں آپ سمدہ کی طرح فیل کرتے ہیں مقناطسی صلاحیتوں کو اور پھر ڈیلی ویکلی اور منتلی گولز کو ایچیو کرنے کی صلاحیت ہمیں اللہ تعالی کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے اچھا اس سے کبر ہو جائے گا بلکل کبر ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل کبر ہو جاتا ہے کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں قائل سستی ہے پڑھنے لکھنے میں ان کو نہیں ہے کوئی ایسا چیز یا زندگی میں مقصد گھر میں جو ہے کسی سے دل نہیں لگتے ہیں بات کرنے کچھ جی نہیں چاہتا ہے کسی کے ساتھ اخلاق سے بول نہیں سکتا ہے انسان یا پھر وہ کونفیڈنس نہیں ہے جو رشتوں میں جو چیزوں میں وہ تبدیل آسکے بزنس کو پہتر کر سکے باہر کے دنیا کے ساتھ صحیح کنیکشن بنا سکے تو یہ چیزیں الحمدللہ ایچ ایم ایف سیکیور ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ مقناطسی صلاحیت میں ضرور انشاءاللہ ضرور کروں یہ مجھے ٹیم ملات انشاءاللہ ضرور ضرور ایچ ایم ایف ون او ٹو دونوں ضرور کریں ورنہ ایچ ایم ایف لیول ون تو لازمی آپ کر لیں صحیح جی بہت اچھی تینک آپ نے یاد کی اللہ حافظ مقناطسی صلاحیتیں ہمارے دنیا ہمارے وجود میں ہمارے ارگیت تمام چیزوں میں موجود ہیں اللہ نے انسان کو ایک الیکٹرومیگنیٹک طاقت دیئے ہے جو ہم ایجی میشین کی ذریعے دیکھتے ہیں میشینوں کے ذریعے جو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے انسان کو ایک طاقتور پاورفل سا مخلوق پیدا کے جو ایشف المخلوقات ہے اس کے وجود میں ایسے ایسے عجیب غریب اور ایسے ایک طاقتور اور ایسے خوبصورت طاقت اللہ نے عطا کی ہے کہ اگر اس کی جاننے کی کوشش کریں تو انسان کائنات کو دسکور کر سکتے ہیں مسخر کر سکتے ہیں اللہ نے فرمایا اس کائنات کو مسخر کرو آپ کو صلاحیت دیا گیا اس کائنات کو مسخر کرنے لیکن ہم انسان میں مائس رہتے ہیں ہمیشہ مائسی کا شکار ہوتے ہیں اور مائسی ہمارے دنیا کو چکڑ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے نیگری فورس آجاتے ہیں ہمارے مائنڈ پاور کو برین پاور کو بوڑی کی پاور کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کے وجہ سے ہم بہت چیزوں کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہے السلام و علیکم و علیکم السلام جب ست کیا حال شہر نے آپ کی الحمدلاللہ کا شکر ہے کون بات کریں کہا مہین بات کر رہا ہوں لاہور سے محمد مہین آرخ مہین صاحب آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں دف صاحب میں تو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ گریلو انسان کو جو یہ پرابلم ہوتی ہیں ان کو کیسے کوریج کی جائے اور ایک تو کیونکہ ہم تو اپنے سمجھا سے تو ہم کرتے ہیں اپنے گھر کے محول کو ٹھیک کرنا ہو اینرجائز کر دیتے ہیں ہم دو اس میں کچھ حملے تبیلی رانی ہو جیسے کوئی بیماری کے لیے ہوتا ہے بیسیکل تو سمدہ بیماری کے لیے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں جو نیگیٹیویٹی جو کچھ تعمری شخصت ہے روٹین سے کام کرنا گولز کو کیسے سیٹنگ کرنا گولز کی اچیومنٹ کیسے کرنا دیلی گولز ویکلی گولز منتلی گولز جیلی گولز اس کو کیسے اچیو کرنا یہ سٹڈی کرتے ہیں اچ ایم ایف ہیومن مگنیڈک فورس جب آپ کی اچیومنٹ ہوتا ہے سمدہ آپ کے وجود میں بوڑی میں اور آپ پھر اس کو اپلائی کرتا ہے تو اللہ اللہ ہاں دفتر آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ بتائے گا کہ ہم کسی سے اچ ایم ایف کے ذریعے کوئی ایسے فرینڈ ہے جس کونٹیکٹ نہ ہو رہا ہو اگر ناراض ہو جائے تو اس سے ہم نے کونٹیکٹ کرنا ہو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن ٹھیک ہو جائے صحیح اچ ایم ایف جو ہے ایک اچ ایم ایف ہیومن مگنیٹک فورس ایک بہترین سا طریقہ ہے مقماتیسی صلاحیت ہے جو آپ کے آن ہو جاتی ہے تو یہ ٹیلیپیٹک پاور بھی ہے اس میں ٹیلیپیٹک کمیونکیشن بھی ہوتی ہے جزو کے ساتھ انسان کے ساتھ کامیابیوں کے ساتھ آپ کے کنیکشن بن جاتا ہے کمیونکیشن کا ایک راستہ بنتا ہے جو آپ کو ملتے اس طرح ایک مقناطیسی شخصیت جو ہوتی ہے وہ بہت جزو کو اچیو کر لیتے ہیں ہم کہتے بڑا کامیاب آدم میں بڑے مقناطیسی شخصیت تو ان میں کچھ الگ سلایت اللہ نے دیئے ہوتے یعنی انسان ہر انسان میں وہ سلایت ہوتی ہے ہر انسان میں وہ سلایت ہے لیکن کسی کو طریقہ ہوتا ہے سیئے 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 ہر کسی کو یہ نہیں بتا بتا کہ میں اپنی پاور کیسے ہون کر دیں ہے اب سائنس کے حوالے سے ہم اس کو استعمال کرنے کا ہر کسی کو دریقہ نہیں ہوتا سائنس کے حوالے سے ہم اپنے صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں اور جو دنیا کے کامیاب لوگ ہیں انہوں نے صرف دس فیصد استعمال کے نوے فیصد پھر بھی اپنے ساتھ لے گئے قبر میں چلا گئے اور ساتھ لے گئے اس دنیا سے چلا گئے ساتھ لے گئے تو آپ بتائیں کہ دین کے حوالے سے بھی اللہ نے فرمائے انسان آپ کا شف المخلوقات ہے آپ کو صلاحیت سے مال عمال کی اب وہ صلاحیت ہے کیا ہے ہمیں نہیں بتا تو انسان کو ان چیزوں کم لوگوں کو کم ہی کسی کو بتا ہے کیونکہ لوگ تو اپنی مزی میں پڑے ہوئے ہیں پر دین کے حوالے سے جائیں تو میں کہتا ہوں اس میں آپ کو سکون ملتا ہے آپ یہ سمدہ کی ملتے ہیں آپ کسی کو ہلنگ دیتے ہیں آپ کو بڑا سکون ملتا ہے اب ایک عبادت بھی ہے اور میں جن جن لوگوں کو ہلنگ دیتا ہوں اور مجھے اتنا پتہ کہ میں نماز پڑ کے اور اللہ کا نام لے کے ساتھ میں اس کا کروں گا تو لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ صحیح صحیح میں یہ کر کے دیکھا ہے کیونکہ میں نے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو پر بلکل ہوتی ہیں ان کی پر بلکل الحمدللہ بہت اچھی بات صحب کا ٹھیک ہو ہے میں نے کافی اب جیسے کہ میرے گھر میں ایک پر بلکل صحیح میں نے پہلے کی جب ہماری لوگ میں ملاقات ہوئی تھی میں نے تک بھی کہا تھا ماشا ان کو ٹھیک کر سکتا میری مدر کی پر بات شگر ہے ہر جوڑوں کا مسئلہ ہے اللہ کا شکر اللہ کہ ان کو فرق پڑ جاتا ہے کافی ہماری دی اور ماشا اللہ سب پڑ دوست بھی کی ہے ان جبھی ماشاءاللہ , ان کو بھی فارق ہے تمہیں کہ سمدہ سے ، لوئوں کو اس کے لئے ن stare satisf کیوں جائمنہ ان کے لئے ہیں؟ باب SARSに تو وہاں اپنیان کر رہے ہیں جب میں کشتے کر رہے ہیں، کہتا ہی ن载ے understand کہכے یہ کیسی قہر ہے iz mater avons صنیر کوástico، ورکی کہ .... الحمدلہ کس کے حوالے سے تیس انوار خان صاحب کے حوالے سے اہاں اچھا 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 ان کے ساتھ آیا تھا جی جی وہ مجھے لے کے آئے تھے آج کل وہ ماشاءاللہ عمرت اگرے ہیں انہوں نے پندر تاریخ کو واپس آ رہے ہیں اچھا بہت اچھا اور مجھے انہوں نے اس چیز کے لئے کیا تھا کہ میں آپ یہ کام کرو کیونکہ مجھے شوق دی تھا کہ میں اس چیز کا میرے ساتھ پاور ہونی چاہیئے میں اس پاور کا یوز کروں صحیح انشاءاللہ ہم اس دفعہ ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آئیں گے جی اچھا بہت اچھا بھی اس دفعہ میں نے پوچھنا کیا کہ ہم جیسے کہ ابھی ہم نے اس کا کیا ہے کہ ہم نے ہمارے میں کچھ خانیاں ہیں جو ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں ہماری یہ چیز کی کلاسز میں ہم آگے کی کلاسز پوراٹنٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ کہ دیکھیں کہ ہماری کوئی غلطی ہے ہماری غلطی دور ہو جائیں بلکل 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 کہ ہمیں اس چیز سے ہمیں ایسے کرنا جاتا ہے فقط میں اپنوں کہ میرے کوئی اس میں نہ ذرا کی خامیہ رہے کہ جیسے کوئی ہم جیسے ہیلنگ پہل رہے ہیں اور ہمارا کوئی ذرا ہمارا خراب ہو جاتا ہے سسٹم کہ نہیں ہو ایسی ہوتا اور اس میں ویسے تو کون اطلاع نہیں ہوتا پر یہ ہے کہ سوڑا سا ہوتا ہے بلو جی کے انپن کو دوبارہ گر پوچھ لینا چاہے آہا آج سب میں آپ سے دوبارہ کونٹیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارا بلکل کیوں نہیں آپ تشریف لاسکتے ہیں آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ مل سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں جلدی کوشش کروں گا کہ ایک دو دن پہلے آ جاؤں اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کروں میرا وہاں ایک فیملی ریلیشن ہے آپ لاہور انشاءاللہ اٹھائیس کو جو ہے وہاں پر ہے ٹوئنٹی سکس کو ٹری پی ایم پی سی اٹل لاہور میں انشاءاللہ ہمارے سمینار ہوں گے اور ورکشاپ ہوں گے میں نے اپنی پیٹر سے آپ کا چینل پی جو آپ کا چلتا ہے انٹرویو چلتا ہے وہ آپ صبح فرسٹنگ کرتے ہیں کیا آپ کو کرتے ہیں آپ کا بلکل جو انٹرویو جو سکندر صاحب کے ساتھ جو ہوتے ہیں بلکل سکندر صاحب کے ساتھ وہی ٹائم میں ابھی جو پیچھلے تھا وہ ٹیوز ڈیوز کی بجائے وہ چلا گیا چلا گیا تھہیس ڈیو کو تھہیس ڈیو کو ہوتی ہے بارہ بچ کے تقریباً دس منٹ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بارہ بچ دس منٹ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جی پھر ایک بجے تک چلتے ہیں اور اس کا یہ بھی ہے نا کیونکہ ہمارا اکثر ہو تک ہمارا ہاتھ ٹیوی آتا ہے تبھی نہیں آتا کیونکہ میں آپ کو انٹرویو سنتا ہوں رات کی ٹائم میں رات کی ٹائم آپ کو انٹرویو سنتا ہوں کیونکہ مجھے بچائنی ہوتی کہ میں آپ کو انٹرویو سنتا ہوں صحیح بہت اچھی بات میں باتیں نوٹ کرتا ہوں کہ مجھے جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کا کیا میں آگے اگر اس چیز کا کسی کو میں کرتا ہوں بتاتا بھی تو کس میں کوئی فائدے کی باتیں ہوتی ہیں تو میں سنتا ہوں بہت فائدے کی باتیں آپ پر جس پر چلتے ہیں سٹونز کا بھی پروگرم چلتا ہے جو ٹیکنیک میں یہاں پر بتاتا ہوں وہ لوگ اس کے تقریباً کئی کئی ہزار پیسے لیتے ہیں جو ٹیکنیک میں الحمدللہ یہاں پر بتاتا ہوں تو یہ بڑی ضروری ہے پہترین ہمارے ہیلتھ ہیلتھ ہیپنس ہم نے تو یہ جو پروگرم کا کیا ہے نا کہ جیسے کہ یہ دیکھیں یہ چیز کی میں کلاسز لیں ہیں صحیح میرا ایک جس میں زندگی کا مشن ہے کہ میں کسی کو کسی سے کسیز کا میں ویسے پیسہ نہیں کو لینا چاہتا ہوں کہ میں فیس بھی اللہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا صحیح صحیح تو چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پاول ملے اور میں لوگوں کی مدد کروں اللہ کی مدد کروں اللہ کی مدد کروں کہ جو لوگ جو نہیں لوگ بیماریوں سے پریشان دیتے ہیں پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی مدد کروں صحیح ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر سکوں اچھے طریقے تھے ان کے محول کو اچھا بنا سکیں ہم لوگ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی اور اپنی طرف ان کو مائر کر سکے کہ نئی بھی کچھ دین کی طرف دیا ہے صحیح ہم یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو پریشان ہیں کچھ چاہتا ہے کہ ہمیں پرابلمز ہیں ہمارے بچوں کو پرابلز ہیں نیگیٹیف اثرات ہیں ان چیزوں کا میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں صحیح انشاءاللہ انشاءاللہ کر سکیں گے اللہ ٹھیک کریں گے اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ محمد انور خان صاحب ہے جی تو تو باقی اتنے اچھے ٹیم ہیں تمام آپ لوگ بڑے اچھے وعاصف ہیں جی جی اندھے اتنے اچھے ٹیم آپ لوگ اتنے خوبصورت سے اتنے اچھے روحانی آپ لوگوں کے ایک بڑے اچھے ایک ٹیم ہے ان کے لئے یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو اور اپنے روحانی صلاحیتوں کو اپنے طاقتوں کو جتنا زیادہ جو اللہ نے دیئی ہے اس کو اپلائی کرنا ان کا یہ اپلائی بہت ضروری ہے جن سے ان کے ذریعے اللہ کے مخلوق کو خیر پہنچانا یہ بہت بڑی ثواب ہے اور اسی سے لوگوں کے یقین بھی بڑھ جاتے ہیں یقین انتہائی بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے اس پہ اللہ تعالیٰ کے ایسے طاقتیں ہیں جو کہ آج جو لوگ ہے تقریباً زیادہ لوگ مشینی مصنوعی دنیا پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ جو میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا جس کے اوپر کیسے نیگیٹیف اثرات ہیں اور ایک تو ہوتا ہے کہ ایک دوتی کے چیز پاک ہوتی ہے ہوتی ہے نہ پاک صحیح اگر تو پاک چیز ہے اللہ کی جو نیک مخلوق میں سے ہیں جنات کے اثرات ہیں اگر ہم ان کو بھی اگر کرتے ہیں کیونکہ ہماری فیمزی میں نیگیٹیف اثرات کافی ان لوگوں اوپر ہیں کیونکہ میری مدر کے اوپر ہے اور ان کے اوپر وہ نوری ہیں اور انہیں تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ ان کو اثر ہوتا ہے ایسی چیز کا اثر ہو تو انہیں وہ ہمیں پہلے ہی بات بتاتے دے دو جی کے بیٹا یہ مسئلہ ہونے آپ کے ساتھ صحیح صحیح چیز کا ہماری مدر بتا دے کیونکہ انہیں ان چیز کا ہے کیونکہ پیس سب کوئی پتا ہے اور ان سے میں کرتا ہوں جب بھی میں ان کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں ان کو فرط سی ٹائم پڑ جاتے پر کیا ہے بلکل میچ ایم ایف کو آپ گولز میں لکھیں اور ایچ ایم ایف کا اپلائی کریں تو بلکل حل ہو جائیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جن کے اوپر اثرات ہیں ان کے جڑ سے ختم ہو جائے آپ کچھ بھی چاہتے ہو زندگی میں جو چاہتے ہو کچھ بھی آپ چاہتے چاہتے ہیں آسل کرنا چاہتے تو آپ کیا کریں ایچ ایم ایف کو آن کریں اس جز پر اپلائی کریں تو اللہ اس کو انشاءاللہ وہ جو مشکل ہے چند دنوں میں یا ہفتوں میں میں اپنا ٹریٹمنٹ کی ہے اور میرے گتنے کا ہاتھ چکر ہو گیا اللہ کا شکر ہے کہ دو ہفتے اندر اپنا ٹریٹمنٹ کی ہے تو نہ تو میرے کوئی ہاتھ میں پروگرم ہے ہاتھ میں ہلکھا سا بس ہے اور میرے ٹانگ میں تو بلکل کوئی پروگرم نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے رہے لوگ کہتے ہیں لو جی میں کسی مثال دے تو دیکھنا سب سے پہلے مجھے دیکھو میں اپنا میں آپ کو پانی دوں گا یا دازہ انرجیز کر کے دوں گا صحیح صحیح بہت اچھ یہ نہیں کرنے والا کہ آپ تعویز لکھے دوں کوئی فلانی چیز لکھے دوں تو ایسے کر لو آپ ایسے کر لو نہیں صحیح 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 کچھ لوگوں کا عقید ایسا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تعویز اس میں دیکھیں گناہ بھی ہو سکتے ہیں میں کوئی اتنا زیادہ بڑا علم نہیں ہوں لیکن میں جو کہہ رہا ہم آپ کو گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ آیتیں عادث اور جو بھی ہے آپ ان سے کام لیتے ہوئے ظاہر ہے وہی چیزے آپ دیں گے تو جب آپ لکھیں گے اور وہ چیزے اور پھر وہ گلے میں یا کہی بھی ہو یا بازوں میں تو وہ اختلف جگہ پہ دیکھیں ہمیں قرآن کریم کو بہت حادث کو بہت ساری ہمیں احترام دینے چاہیں بہت زیادہ احترام کے نگاہ سے ہم دیکھتے بھی ہیں اور اس کے لئے سارا کچھ بہت ساری قربانیاں بھی دیتے ہیں تو ہمیں اس کو وہ پاک زگی سی دیکھیں جو کہ وہ ہم صرف پڑھ کے تو بھی ہو سکتا ہے پڑھ کے پڑھ کے پانی پہ پھونک دیں دم کریں اور دیں اچھا دوست ایک یہ بھی بات ہے کچھ لوگ یقین نہیں کرتے اور وہ بیماری میں اتنا مطلع ہیں کہ اگر ہم ان کو یہ سمدہ ہیلنگ کرتے ہیں اور انہیں میں شوہ نہیں کروانا چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ مسئلہ ہے کہ میں نے آپ کو کچھ کیا ہے یہ چیز کا ہم لوگ شوہ نہیں کروانا چاہتے ان کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب بلکل میکناطسی صلاحیتوں سے ہوتی ہے ایچ ایم ایس سے آپ ان کو میسج دیں پیغام دیں ٹیلی پیٹک پاور اپنے بیج دیں اور وہ اگر کوئی شخص نیگیٹیو بھی ہے تو بھی پوزیٹیوٹی میں کنورڈ ہو سکتا ہے اس کے نیگیٹیو ختم ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ بلکل تیار ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے پھر اگر وہ بلکل تیار ہے کہ اس نے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو وہ تو پھر آسان ہے اگر کوئی نہیں بھی ہے تو بھی آپ ٹیلی پیٹک فورس کو کنیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ تو بس انشاءاللہ وہ جیزیں اللہ بہتر کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے کال آپ لوگوں نے یاد کی اور میرے سلام سب کو کہنا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت اچھے گفتگو ہو گئے اور مقناطسی صلاحیت جو اللہ نے انسان کو دی ہے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں کچھ ناکام ہوتا ہے کچھ کامیاب مائنڈ کے انسان تقریباً 98% لوگ یہ سمجھتے کہ کامیابی جو بزنس میں کیا جائے وہی کامیابی ہوتا ہے یہ غلط ہے بالکل کامیابی وہ کامیابی ہے جو فیملی میں آپ کامیاب اور سب سے پہلے فیملی کے ساتھ کامیابی وہ کامیابی ہے اور دوسری بات دوستوں کو دوست رکھیں اور ہمیشہ رکھیں جو رشتے ہیں آپ کی جہاں تعلق انسانوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کریں جو وہ ہمیشہ آپ کو ایک اچھا اور مفید انسان کے طور پر سمجھ لیں کامیابی سب سے پہلے یہ کامیابی دوسری نمبر پھر آتے ہیں دولت پھر آتے اور اس دونوں سے بڑھ کی کامیابی دین کا ہے اخلاق کا ہے مذہب کا ہے جو آپ کو رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کو ہوتی ہے اس میں اخلاق بھی ہے اچھ رویہ بھی ہے اس کو مت دیکھو کچھ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں اس کے رویہ بڑے عجیب ہوتے ہیں آپ مذہب کو اور دنی علماء کو دونوں مکس مت کرو دین الگ ہے اور جو علماء ہیں وہ الگ ہے عالم عالم ہے تین دین ہیں تو اس لئے آپ اس دونوں کے ساتھ اس لئے آپ ایک کی وجہ سے دین پہ تو بنا شک مت کرو ایک کال ہوت پہ ہیں اس سلام و علیکم سلام ڈکٹر سب اٹھا گیا کون بات کر رہے ہیں میں نظیم بات کر ہوں سحی وارث سے اور بہر میں آٹ لیول کی جاتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پر میں حم کرنا چاہتا تھا اس کے بینیوٹ کے مطلق پوچھنا چاہتا تھا دیئے ہیں اس کو ٹیون کرتے ہیں سمدہ کی طرح آپ نے سمدہ کی ہے سمدہ کی ہے سمدہ لیول کی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے تو بس آپ اس کو کر لیں اور حم کو جب حم کریں گے تو وہ بھی سمدہ کی طرح ہی ہے مقناطس سلائتے ہیں جب جاگ جاتے ہیں آن ہو جاتے ہیں تو وہ سمدہ کی طرح کام کرتے ہیں اسے ویگلی گوز منتلی گوز ہیلی گوز کو اچیو کرتے ہیں اور مقناطس سلائتے آتے ہیں ایک ٹیلی پیٹک فورس پہ انسان کے موجود میں اللہ نے دی ایک ٹیلی کمونکیشن ایک جو سے روحانی تکلم بھی روحانیت میں کہتے ہیں تو یہ آتے ہیں انسان میں اور تعمری شخصیت جسے کہتے ہیں ایک سکسس کا فارمولا ہے بہترین سا انشاءاللہ ضرور کرے سائیوال سے بات کرے نا سائیوال سے بات آئیس کو ہم لاہور آ رہے ہیں آپ سمدہ بھی ریپیٹ کرے آئیس اس مہنے آئیس کو آ رہے ہیں سمدہ کو بھی ریپیٹ کرے آئیس مہنے بلکل ایچ ایم 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 بلکل ایم ایم بلکل آزادی بلکل آزادی بلکل بلکل پہلے فور لیول آپ نے کیا ہوا ہیں آٹھ لیول کیا ماشاءاللہ تو آٹھ لیول کیا پہلے فور لیول کے آپ کر سکتے ہیں آگی لیول کا پھر میں سیلیٹ کرتا ہوں کہ کون میں کس کو کرا ہوں کس کو نہ کر ہوں لیکن لیول وائن ٹو فور کا میں آپ کو کرا سکتا ہوں ماشر کرا سکتا ہوں بینیفیٹس تو آپ آٹیومنٹ دے سکتے ہیں آپ کے لیول کی پاور پہ بڑھ جاتے ہیں ایک ایویرنس ہوتی ہے ایک اور بڑی جو ہے دنیا کے ساتھ ایک کنیکشن جو ایک دوسری پاور ہے وہ اور ایڈوانس اور طاقتور پاور ہے نولیج آتے ہیں آپ کو بہت سی واقفیت ایسی طاقت سے ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کائنات میں بہت سے راز چپا ہوا ہے ہمارے کائنات ہمارے دنیا میں بہت سے راز چپا ہوا ہے ابھی تک بہت چیز وقت ہمیں نہیں پتا ہے جہاں تک ہم نے سیکھا ہے اتنا نہیں ہے نولیج تو بہت وسے ہے جو ہمیں ابھی اللہ نے بہت کام دیئے ہیں آگے جتنا بڑھتے ہیں لا محدود ہے علم لا محدود ہے دنیا لا محدود ہے تو اللہ کی یہ جو دنیا اتنی وزے ہیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم جو حقیر جو جو ایسے لوگ جو علم کو سمجھتے ہیں کہ بس یعنی جو ان کے سوچ کا جو نظر ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتے جس کے وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ ہم جانتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ قبول نہیں کرتے ہیں اس کے وجہ سے ان کو علم ان کے علم میں پیدا کرتے ہیں اور وہ پہلے ہی آپ نے پرفیکٹ کہتا ہے جو ہم نے سنا بات ہے بلکل کم ہو جائیں گے بلکل کم ہو جائیں گے اور کرونک ڈیزیز اللہ کیور کرتے ہیں ٹھیک کرتے بلکل انشاء اللہ حافظ مقناطس کشش صلاحیت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وہ ایک بھارا ڈھائیامیٹر آپ کے بھارا ڈھائیامیٹر ایک سرکل ہے جس کے اندر ہم ہیں اندر جو ہم ہے اس کے اور یہ سرکل ہے بھارا ڈھائیامیٹر یو 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 جس کے اندر آپ خود ہے یہ مقناطسی سلائیتے ہیں آپ کے اور یہ ہیلنگ پاور ہے آپ کے اور یہ پائن کے سلائیتے ہیں اور جو انیجی سنٹرز ہے اس کے سلائیتے جو نکلتے ہیں بارا دھائیامیٹر آپ کے وہ انیجی فیلڈ بناتے ہیں تو انسان ایک بہت خوبصورت چیز ہے انسان ایک بہت خوبصورت مخلوقات ہیں اگر آپ میٹافیزیکل آپ تیز ٹھے آنکھ سے دیکھے تو آپ دل کے آنکھ سے دیکھے تو بہت خوبصورت ہے انسان تو اس لیے آپ اس ایج ایم ایف ایمن میکنیٹک فورس کو استعمال کرتے اوے اپنے فیملی کو اور اپنے دنیا کو بدل سکتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ طاقت سلائت اس سے انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص سمدہ ہیلنگ انیجی کی طرح اس کے ایٹیومنٹ ہوتی ہے اور آپ ویگلی گوز ویگلی گوز آپ آج ہمارے میں کال کریں اگر پھر بھی سمجھ نہیں ہے تو آپ ہمیں ورکشاپ ہمارے اٹینڈ کریں بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے بہترین ہوگا اور پوری پوری فیملیز آتے ہیں الحمدللہ اٹینڈ کرتے ہیں اور ایک گھرانہ بنتا ہے خوشگوار سے بہترین سے بزنس اگر آپ کرنا تریکی کرنی ہے تو بزنس بھی اچھے ایک بہترین سا طریقہ آتے ہیں آپ کو جو میں ہم آپ کو میتھرڈز بتائیں گے آپ کو سکھا دیں گے پی ایم بیل بھی آپ کو بتائیں گے پاور آف مائنڈ اور بوڈی لینگویجز اینل بھی کچھ ٹیکنکس آپ کو بتا دیں گے جو کامیاب ٹیکنکس ہے وہ بھی شامل کریں گے اس میں تو میخناطسی سلائیتوں کا بھی ہو جائے سلوہ کا بھی ایک چند ٹیکنکس اس میں شامل کریں گے تو یہ تمام انالوجز سے کر کے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ تو آپ تشریف لائیں گے اور ہمیں کال کریں گے ہمیں ہمارے ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں سمد مسافر ڈاٹ کام کو اور ساتھ ہمیں یوٹیوب پہ بھی اور یوٹیوب پہ میرے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی پروگرام آپ سے مس ہے یا کیبل نہیں آتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں وہ یوٹیوب پہ پروگرامز کو اپلوڈ ہوتے ہیں اور آپ اس کو ووچ کر سکتے ہیں وہی پہ اور دوسری بات ہے فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی ہمارے بہت سے گروپ سے جس میں کافی سارے لوگ ہیں تقریبا کوئی بیس پچیس ہزار لوگ ہمارے ایڈ ہیں آپ ان میں جا کے آپ خود بے شامل ہو سکتے ہیں وہاں پر اچھے اچھے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ہمیں سمینارز کو لاہور اسلام آباد اور کراچھے میں ضرور جوائن کریں اور پلیس پروگرام کا بھی ادرز کو بتائیں سواب کا کام ہے اور سمینارز کو بھی آئیں گے تو یہ بھی ایک سواب کا کام ہے اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کے در دور دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے خوشیاں عطا فرمائیں گے اور اسی طرح اگر آپ اپنے صلاحاتوں کو جتنے جاننے کے کوشش کریں گے طریقہ کوئی بھی ہو جتنے جاننے کے کوشش کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک عبادت ہے ایک بہتری ہے ایک سکھ کے طرف جانا ہے کامیادے کی طرف جانا ہے اللہ کو بھی اللہ بھی راضے ہوتے ہیں اور ہمارے عبادت کی زندگی بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے وجہ سے ہمارے فیملی ہمارے ارگرد ہمارے لوگوں کو بینیفٹس ملنی چاہیے ہمارے ہر ایک کی وجہ سے خوشکوار گھرانہ بننی چاہیے خوشکوار سندگی بننی چاہیے اور ایک چیز پلیز یاد رکھیں خیر میں یہ بتاروں میں آپ کو کہ ایک چیز پلیز یاد رکھیں مسکراہت فیملی کے ساتھ بہر بھی اسی طرح سلوک جو باہر کرتے ہیں فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح کر لو اچھائی میں آپ کسی کو بدل سکتے ہیں برائی میں نہیں بدل سکتے ہیں کیونکہ وہ اور برے ہو جائیں گے اپنے ڈاکٹر عبدالل سمت کو اجازتیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی